یا ایتنا ایت کمتل اللہ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد حرم امام حسن علیہ السلام سے آپ تمام امنین کو تین شابان مبارک بعد تین شابان کی شب کرولا سے خوبصورت منظر اسی دروازے سے انٹر ہو رہا ہوں جس کا افتتاح ہوا ہے آج اور یہ خوبصورت باب قبلہ جنت کا ہے دروازہ امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس کا جو ایک سال تعمیراتی مزائل سے گزرتے ہوئے مکمل ہوا آپ کے سامنے مولا حسین کا روزہ سر چکا کے سلام کریں اور کہیں یا سید یا مولاي یا عبداللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومین یا ابن فاطمت زہرہ مرحبا مرحبا یا حسین مرحبا دوگوں کی ہاتھ میں فول ہیں زری اقدس امام حسین نا سامنے ہیں اب میں آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں ہندر گنج شہدہ کی زیارت کرنے کے بعد آپ کو امام حسین کی زری پی زیارت کرانے گا حرم کو کس طرح سجائے گیا ایک منظر آپ دیکھ لیں افسرہ منظر حرم امام حسین کو کس طرح سجائے گیا تین شابان پہ یہ منظر دیکھیں آپ سلام لکھا ہوئے سلام علی من جعل اللہ شفاء فی طربت سلام اس پر جس نے اللہ نے جس کی قبر کو لوگوں کے لئے شفاء کرار دیا اللہ سلام علی سید یا مولا یا علی بن حسین سجاد مولا سجاد علی سلام بکا جائے پانچ شابان میری طرف سے آپ سمام مومنین کو تین شابان چار شابان پانچ شابان پہل شابان بارہ شابان گیارہ شابان پندرہ شابان مبارک بار انواری شابان مبارک بار چلیں دیکھتے ہیں کتنا خوبصور سٹریچ صدر آگیا جہاں پہ جشن کا سما جشتہ ہے کبھی ہران والے کبھی پاکستان والے کبھی عراق والے سارے مولا گیا زیادہ چلیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ کا یہ کا چلیں دیکھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے ولادتی انوار شابان شابان یہاں تک ہے دیرہ ہے ولادتی انوار محمد و آل محمد کیونکہ شابان رسول خدا کا مار یہاں پر مومنین جشن کے انتظار میں ہیں ایران کے مومنین ہیں جو جشن کا انتظار کر رہے ہیں کیا یہ خوبصورت منظر ہے اور کل میں نے جو لائیو چلائی ہے اسے ضرور دیکھئے گا اور کیا آپ پورا منظر میں نہ دیکھا ہے کونے کونے بے جشن چل رہے ہیں اور اب میں جا رہا ہوں بہتر شہدہ کو سلام کرنے کے بعد ذریع اقدس کی آپ کو زیارت کرانے کے لئے بہتر شہدہ جو امام حسین کے انسار بنے مولا نے قیامت تک انہوں نے کچھ لمحہ مولا حسین کا ساتھ دیا اور مولا حسین نے قیامت تک ان کو پناہ دی ہوئی ہے اپنی قبر کے پاس رکھا ہوا ہے جو ظاہر آ رہا ہے سب سے پہلے ان شہدہ کو سلام کر رہی بہتر شہدہ کی قبر آپ کے سامنے شاید پہلی مرتبہ ہو یہاں پر جناب قاسم کی قبر بھی ہے اور اون جون اور جناب محمد اور جناب اون کی دوسری قبر اور یہاں پر انسار امام حسین ہے اور جن پہ ہم اپنی ممبروں پہ جن کے فضائل پڑھتے ہیں اور مسائب بیان کرتے ہیں انسار حسین کو آپ مبارک بات دیں مولا آقا حسین کی قیامت کی مولا ابباس کی اور مولا سجاد علیہ السلام کی جناب علی اکبر جناب قاسم قیامت مبارک بات پاک سیدہ اور امام زمانہ کی قیامت مبارک بات بہاتر شہدہ کی زری اکدس بہاتر شہدہ سوال کیا جاتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں ایک ہی قبریں اس سب کے اندر بہاتر شہدہ ہے اور سامنے جو زری ہے شاکر یہ مولا حسین کا وہ دوست جو بچپن کا حبیب آشور کے دن مولا حسین کی نظرت کیلئے آیا اور دعا اگر قبول کروانی ہو تو جناب حبیب کو کہا کریں کہ اپنے آقا کو کہیں ہماری دعا ہم سجاب کریں چلیں مولا حسین کی ذری سر پہ چادر لے لیں میرے ماں بھیلیں اللہم صلی اللہ محمد روال محمد میرے مولا میرے آقا ہراں جو نہیں آسکی یا دیکھ رہی ہیں ان سب کی طرف سے جو دنیا میں آپ کا جشن منا رہے ہیں ان سب کی طرف سے سلام کرنے ہیں خصوصا شہدائی پر پشاور جو شہید ہو چکے ہیں یقین ان وہ آپ کے بڑوسی ہوں گے میرے مولا ان شہدائی کی طرف سے سلام پشاور کے مومنین کے سرف سلام شہدائی کے گھرانے کے طرف سے سلام دنیا جہاں پر جو جو آنخ آپ کو دیکھ رہی ہیں ذریع اقدس کو ان سب کی طرف سے مولا آپ کو سلام لبائے کیا حسین صلاح اللہ علیہ وسلم شہدائی 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 موسیقی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جیسے کوئی جی میرے جسم میں جان پڑ دی زیارت امام حسین یہ حبیب ابن مظہر الاسدی اے حبیب اے حبیب آپ کو مبارک ہو مولا حسین کی آمد کی شاکر بھائی مولا حسین کے روزے میں ایک زیارت رہ گئی ہے چلیں وہ بھی کراتا ہوں ابراہیم مجاب سامنے لال شاہباز کا لندر جس کی نسل سے ہیں حضرت ابراہیم المجاب مجاور امام حسین روزے کے مجاور سب سے پہلے یہ مجاور بنے تھے حضرت ابراہیم المجاب ابن محمد العاوت ابن موسیقی قاظم علیہ السلام جن کو حرم میں شہید کیا گیا صرف یہ کہ آپ کی شناخت جب سعادات ہونے لگی اور جب آپ کو پیچھ جانا گیا کہ آپ سید ہیں تو یہاں پہ آپ کی شہادت جو ہے آپ کو شہید کیا گیا حضرت ابراہیم المجاب یہ حضرت ابراہیم آپ کو مبارک ہو امام حسین کی آمد میری طرف سے میری مومنین کی طرف سے جنہوں نے مجھے کہا ان سب کی طرف سے اللہ حمد صلی اللہ محمد میں نے کارپیٹ کا ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں اور کہا ایک شخص ہے جو دس ہزار کالین جو ہیں حرم امام علی پہ دے چکا ہے اور مولا عباس مولا حسین مولا حسین کے روزے پہ بھی وہی کالین جو مولا علی کے روزے پر آپ نے دیکھی تھی جن کے بارے میں بتایا تھا دس ہزار کالین ایران کا اسفحان کا سب سے بڑا تاجر جنہوں نے حرم امام علی میں مولا حسین مولا امام موسیٰ قاظم امام حسن الاسکری اور شام میں بھی ان کی کالینیں جاتی ہیں اپنی تجارت کا ایک حصہ وہ عطبات حرم امام حرم مقدسات میں ہر سال دس ہزار کالین پیش کرتا ہے علی اکبر انساری جن کا نام ہے بہت بڑی سعادت ہے کیا ہی خوبصورت کالینیں ہیں یہ پچھلے سال دی گئی تھی وہ بھی بچھائی گئی ہیں اس سے پچھلے سال ریڈ کالین تھی مقتل گائے امام حسین علیہ السلام گمبت اور پرچم رہ گیا ہے وہ بھی آپ کو زیارت کر دیتا ہوں تین شابان سب کو مبارک بات سب کو مبارک بات باہر بہت زیارت جشن جو ہیں چل رہے ہیں اور اندر ہونے جا رہے ہیں پوری رات یہاں پہ جشن ہوتے ہیں پرچم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں اور گمبت امام حسین کی مرحبا مرحبا اے نواسہ رسول مرحبا مرحبا امیر المومین کے شہزادیں مرحبا مرحبا یابن فاطمہ تظہرہ مرحبا مرحبا امام حسن کے بھائی مرحبا مرحبا امیر المومین کے بھائی مرحبا مرحبا اپنی بہن زینب صلی اللہ علیہ کے آنکھوں کے نور یا حسین مرحبا جشن منائے جا رہے تین شابان کا حرم امام حسین علیہ السلام میں خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہیں بیا رو آدم اینک شیستا برای نجات عالم کشکی رو به دریام انداز وجن آتش چو پینبر شده سکن آتش مثل مادر تو نمیبامن وجن آتش چو پینبر شده سکن آتش مثل مادر شده حیبت و فقار و مردون بگیش دقیقا شبیه حیبت دقیقا شبیه حیبت حیبت و فقار و مردون بگیش اومد سار الله اومد سار الله سر هزار ماشانله نا اومده سارا نازم هزار بلا همه هرچی بی برایی هرچی برد دوستش داری مشتادو گره کن با من زمزم کن مشتادو گره کن با من زمزم کن لغ بیچه یا حسین لغ بیچه یا حسین لغ بیچه یا حسین عشقانی چه میدر آب کی عشقانی دست به در دوست کی اشک یعنی آخ اما بایدین اشک یعنی عباس زنگ تلا کنو اشک یعنی اشک یعنی اشک یعنی اشک یعنی یا امیر المومنین شبیتین جعوان حرم امام حسین میں ہیران کے مومنین جشن مناتے ہوئے خوبصرد مندر آپ تمام مومنین کو مومنات کو مبارک بات دیں مومنات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خوبصرد جشن ہے ہاں پر بنائے جا رہے ہیں حرم امام صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا چهان یا حسین اور ایک کے ہاتھ میں فول ہے اور لہرا رہا ہے فول کو حرم امام حسین میں آپ تمام امین کو مبارک بات فرش سے زیادہ عرش خصورت ہے حرم امام حسین کا قال اللہ تبارک و تحاندہ فی کتاب الشریف اعواللہی من الشیقان ودیر این المتدین فی جنت و نهر فی مغورد سدد عند مجی جنب قدر صدق اللہ العلی العظیر اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ صدق اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد وقت حسین فکر پر سفر اس کے لیے ایدو موارع خوبصورت ویڈیو اتنا خوبصورت منظر خوبصورت دن خوبصورت زمان خوبصورت مقام خوبصورت دیکھنے والی آنکھ ہیں اور جو آپ کو زیارت کرایا جائے رہے اس لئے تو زبان کا اثر ہے مقام خوبصورت مقام خوبصورت میں ایک چراغ کچھ ادا وہ شخص آفتاد ہے میں ایک چراغ کچھ ادا سو اس حسی کی بزن میں میری مجال مسترد سو اس حسی کی بزن میں میری مجال مسترد حساب عمر دیکھ لو یہ بھی ایک اہم پرغام ہے حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پلے سے رات پر یہ نفس کے اگر مگر فرے بوچال مسترد حرم امام حسین علیہ السلام میں جہاں سرداب امام حسین علیہ السلام وہاں پر تین شعبان کے جشن پورے کربلا میں چل رہے ہیں وہاں پاکستان کے زائرین بھی موجود ہیں جو تین شعبان کا جسن کر رہے ہیں یہاں پر اللہ سب کو اسلام علیہ السلام تعليق علیہ السلام 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 علیہ گا کہ گزر کے دل سے دہن تک جو خون ملنے لگا علی کا نام لیا اور جنون ملنے لگا میں بے تراج جو پہنچا حرم کے سائے میں نبی تعالی تو پہنچا حرم کے سائے میں کہا سکینہ تو دل کو سکون ملنے لگا ملنے لگا ہے کم سنی میں بھی شان بادا ہے ہر شیخ یہ باقیہ موجود ہے سر ماشاء اللہ یہ نہیں مجھما ہے وہ جو سردار ہے فرشتوں کا وہ جو سردار ہے فرشتوں کا وہ جو سردار ہے فرشتوں کا اور اس کا جھولا جھولانے والا ہے اس کا جھولا جھولانے والا ہے سردار ہے کم سنی میں بھی شان بادا ہے آپ سنی میں بھی شان بادا ہے رک گئی ہے رک گئی ہے رک گئی ہے نماز سجدے میں رک گئی ہے نماز سجدے میں ار میرا مولا مصطفیٰ کا سوار آدھ مصطفیٰ کا سوار آلہ ہے تم سنی میں بھی شان بادا ہے مصطفیٰ کا سوار آلہ ہے مصطفیٰ کا سوار آلہ ہے کیا ہی خوبصورت منظر ہے کربلا میں برسات کا یہ سمہ تین شابان کی شب اور باران رحمت کربلا کی سرزمین مولاباس کا روضہ آپ کے سامنے اور کیا ہی خوبصورت برسات ہو رہی ہے گوندہ بندی شروع ہو گئی نہ کہ بادل دکھائی دیئے دن میں نہ شام کے وقت نہ رات اور دو سال پہلے بھی یہاں پہ انڈیا پاکستان کا جب جشن ہو رہا تھا بین اڑھر میں تین چار شابان خوبصورت بونہ بادی ہوئی کیا ہی میں تو سمجھتا ہوں ہر سال شابان میں خوزن تین چار شابان پہ یہ کس طرح موجزہ ہوتا ہے کس طرح یہ بونہ باندی ہوتی ہے کیا ہی خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے جی ابھی بھی بھولا باندی جاری ہے سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد یہ ابل پذل اور افنان بھی یہاں پر موجود ہیں مولا باز کا روزہ ہے اور بارانِ رحمت جاری ہے